شیطان کیوں چلی جاتے ہیں ایک بہت بڑے عالم گزر ہے امام بن عبدالبر مالکی انہوں نے اپنی کتاب جامع پیان العلم میں ایک قصہ لکھا ہے کہ شیطان کے چیلوں نے شیطان سے کہا کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں کسی آپی ذاہب کی موت پر اتنا خوش نہیں ہوتے کیا بات ہے شیطان نے کہا آؤ میں تم کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کے بعد شیطان اپنے چیلوں کو لی کر ایک عابد کے پاس گیا جو جاہل تھا اسلام کیا خیر خیریت پوچھیں شیطان اس سے کہا کہ آپ بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں میرے دل میں ایک وسوسہ ہے خیال ہے سوال ہے میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عابد نے کہا پوچھئے اگر مجھے معلوم ہوگا تو جواب دے دوں گا اگر معلوم نہیں تو آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے شیطان نے کہا میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ کیا لگتالہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے میں زمین کو آسمان کو چاند کو سورج کو پوری کائنار کو داخل کر دے اس حالت میں انڈہ جتنا ہے اتنا ہی رہے اس میں اضافہ نہ ہو اور یہ زمین وہ آسمان جتنی بڑی ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو یہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اب وہ عابد تو جاہل وہ بیوقف تھا ہی صرف نماز روزی کی باتیں تو جانتا تھا باقی اتنا بڑا عالم تو نہیں تھا تو اس نے کچھ دیر سوچا اس کے بعد کہنے لگا کہ انڈہ اتنا ہی رہے اور زمین بھی اتنی ہی رہے اور آسمان بھی اتنا رہے پھر انڈے میں یہ سب داخل ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے یعنی شک کے لہجے میں تاجک کے انداز میں اس نے یہ سوال دھویا پھر کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا شیطان کے چیلے وہی موجود تھے شیطان نے اس سے کہا کہ میں نے اس کے دل میں شک کا بیچ تاکر کر دیا جو اسے کفر تک پہنچا دے گا دیکھا کہ میں نے ایک منٹ میں اس عابد ظاہر کو کافر بنا دیا یا کفر کی دیلیز پر بیٹھا دیا اس طرح کے لوگ زندہ رہیں یا مر جائیں کجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد شیطان ایک عالم سے بنا اس سے بھی یہی سوال کیا اور کہا کہ جناب آپ عالمیں فاضر ہیں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا اس کا جواب دریافت کرنے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا سوال ہے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انڈے میں زمین و آسمان کو ڈال دے تو ان عالم نے کہا کہ اس میں کیا تاجب کی بات ہے کہ ایک انڈہ اپنے حالت پر اسی طرح ہو زمین اور آسمان بھی اسی طرح ہو پھر اللہ تعالیٰ انڈے میں ان کو داکل کر دے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے اسی لئے مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں شیطان نے اپنے چیلوں کو دیکھ کر کہا دیکھو اس کا علم ایسا ہے کہ یہ ہمارے ڈاؤ میں نہیں فر سکتا اور اس کو بہکانا ہمارے لئے آسان نہیں اس لئے ان لوگوں کے زندہ رہنے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے اور یہ لوگ مرتے ہیں تو میں جشن مناتا ہوں اور عابد کا حل ایسا ہے کہ اسے جب چاہے ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں اور اس کی جہالک کی وجہ سے جب چاہے اس کو صرف معاشیت میں نہیں کفر میں بھی مطلع کر سکتے ہیں بھائیو ذرا اندازہ کیجئے سوال وسوسے کا کس قدر خطناک ہے کہ جب آدمی کے اندر جہالت ہوتی ہیں علم سے نواقف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جہوہ جلال سے نواقف ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کس طرح کفر کے دلدل میں فرض جاتا ہے اس لئے علمائی نے لکھا ہے کہ جہالت سب سے بڑی بماری ہے اللہ پاک اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ ویڈیو بس یہی تک ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں اسلانی کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ خوش ہو